اسلام علیکم میرے قابل ساتھ احترام کسان بھائیوں اور معزز ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان نیاز خان کھرانی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پروگرام سفر منزلوں کا تو ناظرین اس وقت میں جام غلام شبیر صاحب کے فام میں موجود ہوں اور یہاں پر انہوں نے ملٹی کراپنگ کی ہے وہ جو ملٹی کراپنگ ہے انتہائی زبردست طریقے سے کی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے کی ہے وہ ساری ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور بتانے کی کوشش سمجھانے کی کوشش کریں گے تو ناظرین یہاں پر جو مرچ کا بیج ویسے ان کے ماشاءاللہ یہاں پر کوئی پانچ چھ مربع زمین ہے اور مختلف قطعات میں انہوں نے مختلف بیج لگایا ہے سارے جو سیڈ ہیں وہ آپ لوگوں کو بتایا نہیں جا سکتے کہ کون کون سا سیڈ انہوں نے لگایا ہے بہرحال اس وقت جہاں میں موجود ہوں یہ سکائی ریڈ یہ جو چلی کی قسم ہے مرچ کی جو قسم ہے یہ سکائی ریڈ کی جو ہے نا یہ کہلاتی ہے یہ جو بیج کا نام ہے اس کی اگر پیداوار ویسے میں آپ کو دکھانا چاہوں تو یہ اس طریقے سے پھل لیتی ہے یہ دیکھو جیسے یہ گچھا لیتی ہے یہ گچھا ابھی تو اس میں کچھ مچور نہیں ہے چھوٹی ہیں بڑی ہو رہی ہیں اور کچھ یہ بڑی ہو چکی ہیں یہ دیکھیں یہاں گچھا ہے یہاں گچھا ہے ادھر بھی گچھا ہے ادھر بھی گچھا ہے اور ان کی جو پیکنگ ہے یہ بتا رہے تھے کہ چار مرتبہ بھی ہو سکتی ہے ان کی یہ ریڈ کی پیکنگ کرتے ہیں گرین کی پیکنگ نہیں کرتے ہیں ریڈ کی پیکنگ کرتے ہیں پھر اس کو خوش کرتے ہیں خوش کر کے اس کو پھر سیل کرتے ہیں جیسا کہ آج کل جو اس کا ریڈ چل رہا ہے وہ تو تیس ہزار کے اوپر نیچے چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کسان کو نفع اتا فرمائے بلا شک و شبہ بڑی محنت والی فصل ہے اور بڑے خرچے والی فصل ہے مرچ کی فصل جہاں بھی کاش کی جاتی ہے توجہ بھی بہت مانگتی ہے اور خرچہ بھی بہت مانگتی ہے اس میں بھی کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے کہ اس میں سے روزی بھی اللہ تعالیٰ کسان کو زبردست دیتا ہے کیونکہ کسان انسان کا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتا ہے جب انسان کا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو عجر دیتا ہے کسان کو اور پھر کسان کی فصل اس طرح اچھی بھی ہوتی ہے تو ان کا بتانا تھا کہ اگر اس فصل کی سیوہ کی جائے صحیح طریقے سے اور اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے حالات اچھے رہیں تو دس لاکھ تو اس میں سے بڑی آسانی سے یوں سمجھیں کہ کبر ہو سکتا ہے اور ساتھ جو بہترین آئیڈیا میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ جام غلام شبیر ایک برینڈ کا نام ہے میں اگر یوں کہوں کہ جام غلام شبیر صاحب ایک برینڈ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا یہ بات بالکل درست ہے تو انہوں نے مختلف کھیتوں میں مختلف طریقے کے ساتھ تجربات کی ہیں میں نے ایک دفعہ پہلے آپ لوگوں کو ان کی ویڈیو دکھائی جس میں انہوں نے جو ایف ایچ تین سو تی تیس وہ جو ہے وہ سینٹر میں لگایا تھا یہاں میرا کیمرہ میں دکھا سکے نا یہاں سینٹر میں لگایا تھا ایک اور پلارٹ میں میں آپ کو دکھا چکا ہوں لیکن یہ جو پلارٹ دکھا رہا ہوں اس میں انہوں نے اس سے تھوڑا ڈیفنٹ تجربہ کیا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ لین انہوں نے خالی چھوڑ دی ہے اس میں ملٹی کرپنگ نہیں کی اس کو خالی چھوڑ دیا جبکہ یہ جو لین ہے اسی بیڈ کی دوسری لین یہ میرا کیمرہ میں دکھا سکے گا یہ دیکھیں یہ کپاس لگا دی یہ مرچ ہے یہ مرچ ہے یہ پھر کپاس ہے یہ کپاس ہے یہ مرچ ہے یہ دیکھو جی اور یہ پھر اس کے ساتھ یہ دیکھیں کپاس ہے یہ مرچ ہے مرچ اور کپاس یہ دیکھو یہ میرا کیمرہ میں دکھا سکے گا یہ ایک سائیڈ پہ ایک یہ جو بیڈ ہے پہلے جو ہم نے آپ کو دکھائی وہ بیڈ کا سینٹر تھا اس میں جو انہوں نے ملٹی کرپنگ کی بیڈ کی ایک سائیڈ پہ کی اب اس کی انہوں نے بڑی اچھا یہ سیکھنے کے لیے بڑے مواقع ہوتے ہیں تو جو وہ ہوتے ہیں نا دانش والے پھر وہ سیکھتے بھی وہ ہی ہیں جو سیکھنا چاہتا ہے جیسے وہ علامہ اقبال کا وہ مجھے شیر یاد آرہا ہے کہ وہ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں سراہی بھی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ ہی سیکھ سکتے ہیں تو ناظرین یہ ہم نے ان سے آج سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ آخر اس طرح ایک سائیڈ پر لگانے کا آپ کا کیا فلسفہ ہے تو انہوں نے یہ بتلایا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ملٹی کرپنگ یہاں سے حاصل کر رہے ہیں تو اس سے اگر بلفرض متاثر ہو تو یہ ایک لین متاثر ہو مرس کی یہ ہنڈر پرسنٹ آزاد رہ یہ تو بڑی آسانی سے سمجھ آ رہی ہے کہ ایک لین تو بلکل متاثر ہوگی بھی نہیں اور دوسری لین اگر متاثر ہوگی تو ہوگی لیکن بظاہر صورت جو نظر آتی ہے تو یہ والی جو کپاس ہے اس مرچ کو تحفظ فراہم کرے گی سایہ فراہم کرے گی جب اس کو سایہ فراہم کرے گی تو اس کی لائف اور بڑھ جائے گی تو یہ انکم اور زیادہ دے گی اگر دس لاکھ روپیہ کسان مرچ سے بچا لیتا ہے تو مجھے رب پہ توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے کسان کو اس کپاس میں سے بھی کوئی چار پانچ لاکھ روپیہ ضرور دے دے گا یعنی ایز ای ہول انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی منیجمنٹ میں پندرہ لاکھ کے اوپر نیچے انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے کسان کو ضرور بچے گا اور مرچ کی قسم بھی اچھی لگائی اور ساتھ جو نا ایف ایچ تین سو تیتیس ویسے یہ گلیفوسیٹ فری تھری جین ویریٹی ہے یہ بھی بہت اچھی لگائی ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے ہمارے ساتھ ایک بہترین آئیڈیا اور شیئر کیا تو ناظرین کہتے ہیں کہ نقل کرنے کے لیے بھی اکل کی ضرورت ہوتی ہے تو آج اگر ہم بتا دیں اور آپ کو آدھا آئیڈیا دیں اور آدھا آئیڈیا نہ دیں تو پھر بھی کسی کسان کا نقصان ہو سکتا ہے جیسے یہ میرا کیمرمن دکھائے گا اس طرح گھما کے تو یہ دیکھیں لمبی لینے ہے اور ان میں یہ ملٹی کرپنگ ہوئی ہے کپاس کی مرچ کے ساتھ یہ شمالا جنوبن ہے تو اس کے ساتھ یہ شرکن غربن یہ لین ہے جہاں پر میں موجود ہوں یہ یہاں پر اب یہاں دیکھیں گے آپ لوگوں کو کاٹن نظر نہیں آ رہی یہ جس جگہ پر میں موجود ہوں یہاں آپ کو کاٹن نظر نہیں آ رہی ماشاءاللہ مرچ تو ان کی قابل دید ہے یہ دیکھو جی مجھے اور نظر آ گئے ویسے تو ساری ایسی ہے یہ دیکھو جی ماشاءاللہ گچھوں کے گچھے جو ہے نا وہ نظر آ رہے ہیں یہ جو ہے نا اور اس کی جو کاشت کی ڈیٹ ہے وہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جو اس مرچ کی کاشت کی ڈیٹ ہے وہ ہے پچیس جنوری اور یہ بہتا ہے ٹیکنیکل چلنا پڑتا ہے پچیس جنوری کو مرچ کاشت کی بیج لگایا سیڈ لگایا ڈیریکٹ اور پھر یکم مارچ کو اس کے ساتھ ملٹی کراپنگ کی کپاس کی ان کے بنتے تو ایک مہینہ پانچ دنے آپ یوں سمجھ لے کہ ایک مہینہ کا وقفہ دیا ہے تو تب یہ اس وقت برابر کھڑی ہیں جب میں نے جام صاحب سے یہ پوچھا کہ یہ سائیڈ آپ نے خالی کیوں چھوڑ دی تو ہم جیسے سیکھنے والے لوگ تو زیری باتیں انہیں اب کیا پتا کہ یہ سائیڈ خالی کیوں چھوڑی ہے تو یام صاحب نے اس کی بڑی خوبصورت ایکسپلینیشن دی کہ بات یہ ہے کہ عمومی طور پر یہاں جو ہمارا جنوبی پنجاب ہے کہ یہ جو ہوا کا روخ ہوتا ہے وہ شمالن جنوبن ہوتا ہے جسے ہم دیسی زبان میں دکھن بولتے ہیں یا سمندر سے ہوایں اٹھتی ہیں تو اس طرح یہ چلتی ہیں گرمی میں عمومی طور پر یہ ہوتا ہے اور اگر وینٹیلیشن ہوتی رہے کپاس تو انہوں نے بتلایا بات یہ ہے کہ اگر ہم یہاں کپاس لگا دیتے یہاں کپاس لگا دیتے یہاں کپاس لگا دیتے یوں ساری لین میں کپاس ہوتی تو گویا ہم نے ایسا کیا ہے کہ اپنے فیلڈ کی جنوب والی سائیڈ پر ہم نے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے تو جو ادھر سے ہوا آئے گی وہ دیوار کے ساتھ ٹکرا جائے گی اور لینوں میں گزر بھی نہیں سکے گی جب لینوں میں سے وہ نہیں گزر سکے گی یہ جو لینے آپ کو نظر آ رہی ہیں جب ان میں سے ہوا نہیں گزرے گی تو آپ کی پیدوار متاثر ہوگی اور اس کے مختلف قسم کے نقصان آتا ہیں ایک تو ہوا نہ گزرنے کی وجہ سے بیماریوں کا حملہ زیادہ ہوتا ہے دوسرا جب اس طرح آ کر ہوا ٹکر کھاتی ہے تو زہری بات ہے کہ وہ والے پودے آپ کے گر بھی جاتے ہیں تو اس طریقے سے بھی آپ لوگوں کو فینانشیل نقصان ہو سکتا ہے تو ناظرین جیسا کہ میں نے یہ بہترین ایڈیا ہے اب ان کا ہمیں بہت پسند بھی آئے اور ہمیں سمجھ بھی آئی ہے جیسے کہ ہم نے جام صاحب کے مختلف کھیت دیکھے ہیں اور ہر کھیت دیدنی ہے ہر کھیت دیدنی ہے یعنی دل چاہتا ہے کہ بندہ اسے دیکھتا رہے اس طرح کے کھیت ہیں خوبصورت قسم کے اب یہاں ہم نے جام صاحب سے ایک اور بات پوچھی ہے کہ یہ جو کھیت ہے اس کی آپ نے اس قدر صفائی مینٹین کی ہے اس قدر یہ صاف ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس وقت اس وقت صاف ہے اور جام صاحب نے ہمیں بتلایا کہ یہ اس کھیت میں کوئی پچیس تیس خواتین ہیں مختلف جگہوں پر بیٹھ کر وہ کام کر رہی ہیں کیمرے میں شاید آپ لوگوں کو تھوڑے نظر ہیں تو اس طرح محنت کے ساتھ اس کی صفائی کرواتے ہیں تو انہوں نے یہ بات ہمیں ٹیکنیکلی سمجھائی ہے انہوں نے سمجھائی ہے کہ ہوگا یہ کہ جیسے یہ پودا بڑھتا جا رہا ہے کچھ عرصے کے بعد یہ بڑھتا بڑھتا میرا کیمرہ میں اگر دکھا سکے یہ بڑھتا 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 یوں مل جائے گا اب جب مل جائے گا تو کوئی بھی جڑی بوٹی اس وقت تک نہیں اگتی جگت تک زمین کے اوپر ڈیریکٹ سن لائٹ نہ پڑے تو جب سن لائٹ کو یہ پودا روک لے گا تو نیچے سے ان کا بتانا ہے کہ بس یہ ابھی یہ مہینہ ہے اس کے بعد اس کے نیچے مزید گند وہ جو جڑی بوٹی ہے وہ نہیں ہو گئے گی جو صاف کرنی ہے جو محنت ہے وہ ہم نے ابھی سے کر لی ہے تو یہ بھی انہوں نے ایک ٹیکنیکل بات سمجھائی ہم نے ان کی ان کے علم سے کچھ ٹیکنیکل باتیں انہوں نے جو ہمیں محبت کے ساتھ بتلائی ہیں ہم نے آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کی ہیں تاکہ ہمارے دیس کا ہر کسان اور خصوص بالخصوص وہ کسان وہ پڑھا لکھا نوجوان جو آج فارمنگ کی طرف آنا چاہتا ہے اسے پورا پورا اس کا فائدہ ہو اسے فائدہ پہنچے کسان کو فائدہ پہنچے کسان کی معیشت بہتر ہو کسان کی معیشت بہتر ہوگی تو آپ کو پتا ہے کہ ستر فیصد عبادی کا انحسار زراد کے اوپر ہے کسان بہتر ہوا تو زراد بہتر ہوگی اگر زراد بہتر ہوئی تو ہمارا ملک پاکستان بہتر ہوگا ملک پاکستان کی بہتری کی خاطر ہم نکلے ہیں انشاءاللہ کسان کی بہتری کی خاطر انشاءاللہ آئیڈیاز کلیکٹ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ ہم اسی طرح ڈیلیور کرتے رہیں گے نیکسٹ آئیڈیا تک اور نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اسلام علیکم